موسیقی اسلام علیکم ناصرین آپ دیکھیں ہزانیوس میں ہوں ایشا قریشی عمران خان کی پوشورہ بی بی سی تیسری خفیہ شادی کہاں ہوئی گواہ کون کون تھے اور حق مہر کتنا تھا تمام تفصیلات سامنے آ گئی تحریکی انصاف کے چیرمن عمران خان کی تیسری مباکنہ شادی کی حوالے سے خبریں اس وقت میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہیں تاہم زینب قتل کیس کی وجہ سے اس وقت میڈیا میں یہ ثانوی حیثیت اختیار کر چکی ہے تاہم اب روز نامہ پاکستان لہور کے ایک ریپورٹ میں انشاف ہوا ہے کہ عمران خان کی پوشورہ بیگم سے تیسری شادی ہو چکی ہے یہ شادی لہور ڈیفینس کے گھر میں ہوئی جس کی تفصیلات کی ریپورٹ میں پیش کی گئی ہے ایک بار کی ریپورٹ کے مطابق عمران خان کی ناصر تیسری شادی ہو چکی ہے بلکہ نکاح ہوا گوہان اور اس نکاح کی تقریب شریک تمام مہمانوں کے بارے میں بھی مسدقے معلومات حاصل کر لی گئی ہے جبکہ ایک مرد میں پھر اسکوفیہ شادی کی حوالے سے عمران خان کی انکار کے دعویٰ بھی پاتل ثابت ہوئے تحریک انصاف کے انتہائی قریبی اور زیماندار ذرائع کے مطابق چیئرمن پی ٹی ای عمران خان کا یہ دعویٰ کہ بشورہ بیو ان کی روحانی مرشد ہیں اور وہ صرف فیض حاصل کرنے کے لیے ان سے ملتے ہیں اور ان کے اپنے روحانی مرشد سے شادی کی تمام خبریں بے بنیاد ہیں سبکہ تیسری خوفیہ شادی کی تمام تفصیلات سامنے آنے کے بعد عمران خان کا یہ دعویٰ بھی بزادتے خود خلص ثابت ہوا عمران خان کی پاک پتن کے رہائشی خطور بشورہ بیوی سے نئے سال کی آغاز میں دو سو تیس وائی بلوک ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی کہ ایک محل نوما گیسٹ ہاؤس میں نکاح کی انتہائی سادہ تقریب منقت ہوئی نکاح کی یہ تقریب جس گھار میں منقت ہوئی وہ بشورہ بیوی کی والدہ ان کے کسے عشتہ دار کا نہیں بلکہ تحریکی صاحب کے صوبائی صدر عبدالعیم خان کے انتہائی قریبی ساتھی عزیز اور گلبرک ٹاؤن کے سابق ناظم فراز احمد چودری کا گیسٹ ہاؤس ہے نکاح کی اس تقریب دولہ کی طرف سے عمران خان کے پرسنل سیارٹری اور چودری سابق ٹاؤن ناظم گلبرک ٹاؤن فراز چودری مشہور پروپٹی ٹائکون اور ڈاکٹر طاہر القادرے کے انتہائی قریبی ساتھی میاں زہد اسلام شامل ہوئے جبکہ بشورہ بیوی کی ہمرا دو خواتین اور ایک مہد خفیہ شادے کی اس تقریب میں شریک تھے نکاح میں حق مہر کی رقم 4 لاکھ سزائید اور 5 لاکھ روپے سے کم مقرر کی گئی عمران خان اور بشورہ بیوی کا نکاح تحریک انصاف کی اور کمیتی کے رکن مفتی محمد سعید نے ہی پڑھایا یہ وہیں مفتی سعید ہیں جنہوں نے عمران خان کریہام خان سے خوفیہ نکاح پڑھایا تھا عمران خان اور بشورہ بیوی کے نکاح کی موقع پر نکاح فارم پر دھولہ دھولہ سمیت مفتی سعید اور چودری فراز چودری میاں زہد اسلام اور دیکھری فراز نے دستک بھی کیے نکاح کی موقع پر مٹھائی کیک اور کھانے پینے کی دیگر چیزیں عمران خان کے پرسنل سیکٹری اور چودری کی گارڈن ٹانوی بنائی گئی مشہور کافی شاپ گلوریا جیز جس کا چند روز پہلے افتتاح عمران خان نے شاہ محمود قریشی جہنگیر ترین اور تحریک انصاف کے دیگر رہنماؤں کی ہمراہ کیا گیا تھا وہاں سے منگوائی گئی اور مہمانوں کی پور تکلیف خانوں سے توازہ کی گئی چیر میں تحریک انصاف عمران خان کے تیسری خوفیہ شادے کی اس تقریب میں نئی محق کو تنستہ لا علم رکھا گیا اور ان کے کانوں میں اس خوفیہ شادے کی بھنک میں نہ پڑی جبکہ عبدالعلیم خان نے اسی روز عمرے پر جانا تھا اس وجہ سے وہ اس تقریب میں شریک نہ ہوئے تہام انہیں اس خوفیہ تقریب کا نہ صرف مکمل علم تھا بلکہ جب نکاح پڑھا لیا گیا تو تقریب کے میز برن فراس جہدری نے بخیر خوبی نیک کام انجام پانے پر نہ صرف عبدالعلیم خان کو ٹیلی فون پر اگاہ کیا بلکہ ان کی عمران خان سے بات بھی کروائی گئی جنہوں نے کپتان کو شاندار ہیٹری کرنے پر مبارک بات دی عمران خان نے کہا کہ چند گہنٹے بعد بھی اسلام بھائی وان نہ ہو گئے